جو لڑکیاں شادی کا ارادہ کرتی ہو اور رشتے نہ آتے ہو یا جو مرد شادی کا ارادہ کرتے ہو رشتے نہ آتے ہو یا کاروباری لائن میں پریشان ہو یا بیماری کے لائن میں پریشان ہو یا گنڈوں اور ساہروں جادو گروہ کی لائن میں پریشان ہو کوئی بھی بیماری یا پریشانی ظاہری یا باطنی ہو اس کے لئے علماء نے لکھا ہے سترہ ہزار مرتبہ اسے پڑھ لینا ہے ایک ساتھ پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی دن پانچ سو مرتبہ پڑھ لیا کسی دن ہزار مرتبہ پڑھ لیا کسی دن دو ہزار مرتبہ پڑھ لیا کسی دن چھے سو مرتبہ پڑھ لیا سترہ ہزار کا کوٹا پورا کر لینا ہے اب آپ نے پانچ دن میں سترہ ہزار کا کوٹا پورا کر لیا یا دس دن میں کر لیا یا پندرہ دن میں کر لیا یہ آپ نے گویا کہ اس کی ایک قسم کی زکاة ادا کر دی یہ علماء نے لکھا ہے اب یہ کام تو آپ کا یہ ہو گیا یہ آپ نے پورا کر لیا اب روزانہ ایک سو تیٹیس مرتبہ یا لطیفوں پڑھنا ہے لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ 133 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے پڑھتے رہے ہیں بس آگے پیشے درود شریف پڑھ لیں جو درود آپ کو یاد ہو اچھا یہ ہے میں جو درود پڑھا رہا ہوں آپ کو یہ درود پڑھ لیجئے تین مرتبہ آگے تین مرتبہ پیشے اب یہ درود یاد کر لیجئے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومیداد کلماتک تین مرتبہ یا لطیفہ پڑھنے سے پہلے پڑھ لیا تین مرتبہ یا لطیفہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیا یہ درود شریف یہ درود شریف جو ہے اس میں وزن کافی زیادہ ہے یعنی کافی مقدار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں پہنچتی ہے اور اپنا یا لطیفہ کا عمل میں نے آپ کو دے دیا بس یہ یا لطیفہ کا عمل کی آپ کو بھی اجازت ہے جہاں دوسرے جو سنیں ان کو بھی اجازت ہے آگے بڑھانی کی بھی اجازت ہے ساری اجازت ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہم